بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم دوسری بات اگر ہم ان سے توسط رکھے گے چڑے ہوئے رہے گے تو ہرگز ہرگز کبھی گمران نہیں ہوگی یعنی یہ ہدایت کی ایک زمانت ہے یہ راہ راست پر رہنے کی ایک زمانت ہے اور تیسری کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے علاہدہ نہیں ہوگی الگ نہیں ہوگی حتیٰ کہ یہ میرے پاس ہوزر پر نہ پہنچے یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اہل وید کچھ کہہ رہے ہیں قرآن کچھ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا کول ہے اور قرآن میں اللہ کے رسول کے کول کے بارے میں ملتا ہے یہ رسول کا کچھ کہتا ہی نہیں ہے لیکن یہ وحی الہی ہوتی ہے یعنی ظاہر سے بات ہے اگر آج قرآن موجود ہے تو محافظ قرآن کا بھی ہونا شرط ہے یہی چیز کے بارے میں امام جعفر اصحادی علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام کہ اصحاب جو بہت مشہور ہے جن کا نام ہے ہشام بن حکم اصول کافی میں شیخ قلعنی علیہ الرحمن نے اس پورے واقعے کو نہ کر دیا ہے ایک بار امام صحاب بیٹھے ہیں اور ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہے کچھ ہی دیر میں ہشام بن حکم جو سب سے نوجوان اور سب سے کم سن کم عمر کے داخل ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں اور امام کہتے ہیں ہشام یہاں آؤ اور ہمیں یہ بتاؤ اس واقعے کے بارے میں بتاؤ جو تمہارا عمر بن عبید کے ساتھ مسجد بسرہ میں ہوا ہشام کہہ رہے ہیں مولا مجھے خیاء محسوس ہوتی ہے میں جرد نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کہوں آکھ سے کہا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اب اپنے امام جاں گے ہشام نے پوری داستان کہنا چھوٹی کہا مجھے یہ علم ہوا مجھے کسی نے یہ بتایا کہ ہم ربی نووے مسجد بسرہ میں بیٹھ کر لوگوں کو امامت کے عقیدے کے بارے میں گمراہ کر رہا ہے ان کو راہِ راستے منحریف کر رہا ہے میں کوفے سے بسرہ کا سفر گئے کیا اور مسجد بسرہ میں پہنچ گیا دیکھا کہ اب ربی نووے بیٹھے ہیں اور کافی خجوم ہے میں بھی دو سانو ہو کے بیٹھ گیا اور دیرے 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 ان کے سامنے بلکل آ گیا اور میں نے ان سے کہا کہ اے شیخ میں ایک مسافر ہوں میں ایک مسافر ہوں مجھے کچھ آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ پوچھو بیٹا کیا پوچھنا ہے اب ہشام نے سوال کرنا شروع کیا پہلا سوال جو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی آنکھیں ہیں کتاب میں لکھا ہے ہم ربی نووے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں احمقانہ سوال کر رہے ہو کہا میرے سوال کو کچھ ایسے ہی ہے ہشام نے کہا میرے سوال کو کچھ ایسے ہی ہے کہا ٹھیک ہے بیٹا کرو اب پہلا سوال تھا کہ آپ کی آنکھیں ہیں کہا بلکل ہے کہا اس سے کیا کرتے ہو کہا میں کائنات کے چیزوں کو دیکھتا ہوں کہا اچھا پھر تو آپ کے کان بھی ہو گئی کہا بلکل ہے کہا اس سے کیا کرتے ہو کہا صدایے سنتا ہوں آواز سنتا ہوں کہا پھر آپ کے ناک بھی ہوگی کہا بلکل ہے کہا اس سے آپ کیا کرتے ہو کہا ساس دیکھتا ہوں ایسا کرتے کرتے پورے سب چیزیں پھوچھ لیا آخر حشام نے پوچھا آپ کے پاس دل بھی ہوگا کہا بلکل ہے کہا دل کیا کام کرتا ہے دل کیا کام کرتا ہے کہا جب یہ ہوا سے خمسہ یعنی دیکھنا سننا بولنا اس چیز جب میں کرتا ہوں اور جب میں شک اور شبہ میں مقتلہ ہو جاتا ہوں تو میں اپنے دل سے اس کا اصلاح کر لیتا ہوں اور دل اس وقت میری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے تب ہشام نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ جس کا دل نہ ہو کہا نہیں ایسا شخص نہ زندہ رہ سکتا ہے اور نہ موجود ہو سکتا ہے جس کا دل نہ ہو کیونکہ دل جو ہے وہ سارے آداؤں کی ہدایت کرتا ہے رہبری کرتا ہے شک اور شبہ میں مقتلہ ہوتے ہیں تو یقین کی منزل تک پہنچاتا ہے تب ہشام نے کہا کہ اے ابو مروان جب خدا نے ان چند حواس کو بغیر دل یعنی امام کے نہیں چھوڑا کہ ان کے علم کو صحیح کرے اور یقین حاصل ہو کر شک کو دور کر دے تو یہ تمام کائنات کو خیرد شک اور خیق سلاف میں رہنے کے لیے کیا کوئی ایک خادی اور ایک رہبر نہ چھوڑا وائے 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 حشام کہتے ہیں ہم ربین عوض خاموش ہو گیا یہ جو میری تنیل میں نے اس کے سامنے پیش کی اس کے سامنے میں خاموش ہو گیا اور اس کے صرف ایک سوال کیا یا تم حشام ہو حشام نے کہا نہیں کیونکہ حشام تقائیہ میں تھے حشام نے کہا نہیں کہا پھر ان کے دوستوں میں سے ہو کہا نہیں پھر اس نے پوشا تم کہاں کے رہنے والے ہو کہا میں توفے کے رہنے والا ہوں کہا یقینا تم ہشام ہو اور ہشام کہہ رہے ہیں جب تک میں وہاں موجود تھا امروی نوبیت نے اپنا مو تک نہ کھولا ساکت تھا خاموش تھا اب امام صادق علیہ السلام پوچھتے ہیں ہشام یہ بتاؤ محمد و حالی محمد ہشام یہ بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں تم کو کس نے بتائی کہ اس طرح کہنا نا مولا آبی بس میں نے اس کو ایک مرتب کیا ایک ترتیب دے دی باقی ہر چیز آبی اندستر خان سے لیا ہے امام نے کہا وَخُدَا اَيْسَا ہی مُنَاظِرَا سُحْفَئِ اِبْرَاہِم اور سُحْفَئِ مُنْسَى مِنْسَى مِنْ دَرْجَ تو ساہر سے بات ہے اگر قرآن ہے تو محافظِ قرآن کا خونہ آج کے دور میں شرط ہے ضروری ہے لازم ہے تو آئیے دیکھیں آج کے دور کا رہبر آج کے دور کا حاتیب آج کے دور کا پیشوا آج کے دور کا خجتِ خدا کون ہے خیر شیعہ کتاب میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہے ہم اہل سنت حضراتی کتاب کا مطالعہ کیے اور ایک کتاب ہے جس کے مصنف ہے سیخ شلیمہ کندوسی حنفی حنفی مستق تعلق رکھتے ہیں اور اردو نبی آویلیبل ہے اس کے اندر ملتا ہے اللہ کے رسول سے حدیث ہے کہ انا سید المرسلین مرسلین ہے رسول کی جوان میں مرسلین کا سید ہوں یعنی میں سردار ہوں وعلی جبن عبی طالب سید الوسیلین محمد محمد علی جبن عبی طالب سید الوسیلین یعنی جو میرے بعد وسیع ہونے والے ہیں ان کے سید ان کے لیڈر ان کے سردار علی جبن عبی طالب ہے اس کے بعد حدیث چلتی ہے اِلَّا اَوْسِيَاءِ اِذْنَعَشَرْ یقیناً میں اَوْسِيَاء بَعْرَا ہوگئے اِذْنَعَشَرْ اَوْوَلَهُمْ عَلِي جبن عبی طالب وَالْحَاخِرُحُمْ الْقَائِمْ لَا آمَا سَلَلَا محمد اللَّهِ محمد شایر سے بات ہے اس شیاء کتاب کے حوالے سے نہیں تھی یہ اَوْسِيَاءِ اَوْسِيَاءِ اَوْسِيَاءَ تا قیامت چلنا ہے اب غیبت سبرا غیبت کبرا میں نیم فرق کیا ہے اس میں چار رائعوے خاص تھے یہاں نائب خاص نہیں ہے لیکن یہاں علماء دین جو ہے وہ نائب عام ہے اور امام علیہ السلام نے ان کو حجو کرنے کا حکم دیا ہے اس دور غیبت کبرا میں اور بعض لوگ بولتے ہیں اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص اس بات پر شک کرتا ہے کہ اتنی لمبی عمر کیسے ہو رہی ہے تو دراصل وہ قدرت خدا پر شک کرتا ہے اللہ کی قدرت پر شک کرتا ہے ہر چیز پر قادر ہے مخالی کے کائنات اگر چاہے تو جو آگ بزار میں خود گرم ہوتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے تھنگی کر دے اگر چاہے اصحابِ محمد کو 300 سال تک سلا دے اگر چاہے جنابِ عزیر کو 100 سال تک سلا دے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے لئے کچھ شک کی بنجاہش نہیں اب سوال یہ ہے کہ اس دورِ غیبتِ پگرا میں اگر ہم کو امام سے ملاقات کرنی ہو تو کیا یہ ممکن ہے جس کے لئے کچھ واقعات ہے جو انشاءاللہ آپ کے خدمت کے ہم پیش کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ماں فہر العلوم یہ بہت جنجید اور بہت قدیم علی مدین گزرے ہیں فرماتے ہیں ایک کتاب ہے واری سے زبانہ سے ملاقات اردو میں اس کے اندر یہ واقعہ ملے گا اللہ ماں بہر العلوم فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جا رہا تھا اور چلتے چلتے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں نے کتابوں میں پڑا ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے جاہت ہے تو ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرہ کا سواب لکھا جاتا ہے ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرہ کا سواب لکھا جاتا ہے اور اگر وہ مسائب سجد شہدہ میں ایک کترہ اگر آسو بہا لے رب العالمین اس کے گناہانِ کمیرہ اور گناہانِ صدیرہ کو معاف کرتے تو یہ صرف میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ عجیب بات لگی شک نہیں کیا انہوں نے اور بس اسی میں چل رہے تھے سوچتے ہوئے کہ سامنے سے ایک گرسوار آئے انہوں نے پوچھا کہ کچھ مشکل میں ہو کہا ہاں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے لیکن کچھ الجن میں ہو کہا سیری سی بات ہے اس میں تاجیو کی کیا بات ہے اس شخص کہتے ہیں کہ میں تم کو ایک واتیا بتاتا ہوں اور تم خود ہی فیصلہ کر لو اب وہ شخص جو سامنے سے آ رہے تھے انہوں نے ایک واقعہ اللہ بحرم انہوں کو نکل کیا کہا ایک بادشاہ ہے جو شکار پہ جا رہا ہے اپنے لشکروں کے ساتھ اور شکار کرتے کرتے دور تک چلا جاتا ہے اپنی ملوکیت سے باہر نکل جاتا ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ بھی اس سے بچھڑ جاتے ہیں اب یہ تنہا واہر اکیلا چلتے چلتے اب اتنا نڈھال ہو جاتا ہے اتنا تک جاتا ہے کہ اب اس میں کوئی بھی جات کی قوت باقی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کہ اب مرنے کو ہوا کہ کچھ ہی دیر میں جیسے سر اٹھاتا ہے تو اس کو دور ایک جوپڑی دیکھتی ہے جس میں کچھ روشنی ہے یہ اس جوپڑی کی طرف بڑھتا ہے تو دیکھا کہ اندر ایک ضعیفہ ہے ایک بڑیا ہے اور اس کے پاس ایک بکری ہے یہ جا کر بولتا ہے ماں میں پیاسا ہوں وہ عورت بکری کا دودھ نکالتی ہے اور پھلا لیتی ہے کہا میں بھوکا بھی ہوں وہ عورت اس بکری کو زبا کرتی ہے اور کتاب میں لکھتا ہے اس کے کباب بنا کے وہ بادشاہ کو پھلا دیتی ہے بادشاہ کھا کے سہراب ہو جاتا ہے اور ایک رات وہاں آرام کرتا ہے اسی کے خیمے میں اور دوسرے دن صبح اپنے دربار میں لوٹ آتا ہے اب یہ جب دربار میں لوٹ آیا تو پورا ماجرہ اپنے وسیروں کو سناتا ہے کہ بھائی ایسا ایسا ہوا ہے اور وہ بڑھیا گوما ہے جو میری اس نے جان بچائی اس کے عوض میں میں اس کو کیا دوں تو ایک درباری نے کہا سو گوسپندے دے دو یعنی سو بکریہ دے دو دوسرے نے کہا سو گوسپندے اور سو اشرفیاں دے دو دیسرے نے کہا کچھ زمین اس کے نام پہ لکھ دو باشا نے کہا تم لوگوں نے انصاف نہیں کیا اس نے مجھ پر اس کی زندگی کا سرمایہ جو ایک بکری تھی وہ زبا کر کے میرے حوالے کر دی اگر میں اپنی پوری سلطنت اس کو دے دوں تب جا کے میں نے اس کا حق عدد کیا یہ کہہ کر وہ شخص نے کہنے لگے اللہ بحرال علوم سے کہ حسین نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی ہر چیز قربان کر دی حتیٰ کہ اپنی جان بھی تو خدا خدائی تو نہیں دے گا اگر کائناتی خلقت سے ایک جنت دے دے تو اس میں تحجب کی کیا بات ہے یہ کہہ کے وہ شخص خاموش ہو گئے اللہ بحرال علوم نے کہا میرے لئے بات اگدم وضاحت کے ساتھ کلیر ہو گئی میں پھر دیکھا کہ مجھے کوئی نظر نہ آ رہا میں سمجھ گیا کہ یہ میرے وہی مشکل دشاہ کے فرزن تھے کہ جو میری مشکل میں میرا یہ مسئلہ حل کر دے یہ گور واقعہ شیعہ کے مفید علیہ الرحمہ شیعوں کے بہت جید اور بہت قدیم عالم گزرے ہیں اور یہ وہ شخص تھے جن کو امام زمانہ نے اپنا بھائی کہا شیع کے مفید فتواہ دے دیتے تھے لوگوں کو اپنے زمانے میں فتواہ دے دیتے تھے ایک بار کچھ لوگ آئے اور کہا ہے شیخ یہ خاملہ عورت کا انتقال ہو گیا ہے خاملہ عورت یعنی پریگنٹ لیڈی کا انتقال ہو گیا ہے ہم کیا کریں شیخ نے کہا اس عورت کو دخل کریں اب یہ لوگ چلیں دفن کرنے کچھ ہی دیر میں جیسے ہی یہ دفن کرنے قبرستان پہنچے کہ دیکھا کہ ایک گڑسوار گوڑے پہ آ رہے ہیں اور آ کر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو شیخ نے اپنا فتوہ بدل دیا ہے آپ لوگ اس بیوی کا اس جو پردہ عورت ہے اس کا پائے طرف سے شیخ چاپ کرو اس زندہ بچے کو نکا دو اور اس پردہ عورت کو پھر دفن کر دو یہ لوگوں نے ویسے ہی کیا جیسے اس پردہ سوار نے قدائد کی لوگ پھرد بچہ بچ گیا اگل گیا کچھ دنوں بعد یہ لوگ شیخ مفید کے بعد دوبارہ آئے اور کہا شیخ بہت اچھا کیا آپ نے این وقت پر کچھ شخص کو آپ نے بھیج دیا شیخ مفید نے کہا کہ شخص کو بھیجا کہا ہوئی جس نے یہ پیغام دیا کہ آپ نے پتوے کو بدل دیا کہا کونسا پتوہ تب لوگوں نے یاد دلایا کہ وہ زمانے کا بدلہ کچھ موقع کہ جب کو ایک حاملہ عورت کو دفت کرنا تھا اور آپ نے اس شخص کو بھیجا جس نے کہا پیرد کو چاپ کرتے سکتا بچے کو باہر بیٹا دو موقع اور موقع موقع سوچ پڑ جائے پہلے تو کسی کو بھیجا نہیں یعنی کوئی اور ہے جو کہے تھے اور پھر سے درمیاں ہوتی ہے اور پھر شیخ مفید نے یہ تیر کر لیا کہ آج کے بعد ہم فتوان نہیں دیں گے اور انہوں نے اپنا دروازہ پڑھ کر کچھ ہی دیر بعد امام زمان اسلام کی ایک تو کی شیخ مفید تک پہنچ اللہ 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 ایک تو کی پہنچ توقی آنی میٹر پہنچ کہ شیخ تمہارا کام ہے پتواہ دینا پر تمہیں کی اسلام ہماری ذمہ داری لگے ہم تمہاری مفیادت کریں گے تو اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں یعنی آج بھی امام عمال علیہ السلام پڑھ جائیتا آج 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 پڑھ جائے تکیر کی بھولتے تکیر کیوں درمائے چیئے کیا مجھے تکیر ماسوں ہیں حجیب آج بھولت ہمیں زمانت حدیث ہے تمال الدین و تمام نعم میں اور حدیث کیا ہے تعالی امام محمد علیہ السلام وَعَمَّ حَوَادِسُ الْوَاقِعَ اگر کوئی ایسے مسئلح پیش آتے ہے فَرْجَوُو فِيهَا الْعَوَادِ حدیث اُن کو رجوع کرو جو ہماری حدیثیں بیان کرتے ہیں وَإِنَّهُمْ بُجَّدِ عَلَيْكُمْ وَنَا حُجَّتَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وہ ہماری بُجَّد تم پر ہے اور ہم اللہ کی بُجَّد اُن پر ہے حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی آگے چل کر بساتے ہیں عَلْرَاتُ عَلَيْكُمْ تَرْرَاتُ عَلَيْنَ انہوں نے اُن کو رَد کیا اس نے ہمیں رَد کیا وَرْرَاتُ عَلَيْنَ تَرْرَاتُ عَلَلَلَّ اس نے ہمیں رَد کیا اُسْتَ عَلْضًا عَلْضًا یہ اِمَامِ زمانہ کے حدیثیں کمال ہوتی ہے چرکر 45 حدیث نمبر ذمہ داریاں ہیں اور ذمہ داریوں میں ایسے تو کئی ذمہ داری ہے جو کتاب مکیال وَلْمَقَارِق شِفَوَا عَلْقَائِ ہے اس کے در اٹسی سے اٹسی ذمہ داریاں ہے لیکن ہم صرف دو ذمہ داریوں کو بیان کریں گے سب سے پہلی ذمہ داری اور بہت مشہور و معروف حدی سے وَمْمَادَ وَلْمَقْيَارِ اِمَامَ زمانے مَادَ مِن تَتَجْعَ جو شخص اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کرے وغیر مر جائے وہ ایسے مرے جیسے دور جاہیز کی موت ہے اور دور جاہیز کی یعنی کیا یعنی وہ موت کی جو فکر و شر و نفاق پہ بہت لوگ کہتے معرفت یعنی صرف نام کو جان لینا صرف بہچان لینا اگر صرف نام جان نہ ہی معرفت ہے تو کیا عبد الرحمن ابن ملجر لانت اللہ علی فولہ کائنات کو نام سے نہیں جاتا کیا معاویہ بن عبو صفیان لانت اللہ علی امام حسد کو اپنے نام سے معرفت سیدھا نام ہے تو پھر ہم یہ تک سکتے نہیں انہوں کو معرفت امام تھی سوال نہیں معرفت یعنی کیا معرفت کے پانچ فہلو ہے سب سے پہلی بار تو یہ ہے کہ معرفت سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ امام کو خدا کی طرف سے معین کردان امام تسلیم کرنا یہ یہ ماننا کہ امام ہم نے رب العزت میں بنایا ہے خالی کے کائنات میں بنایا ہے اور جب ہم اس طریقے امام مان دیں تو امام جو کچھ دیں گے اس کو سر تسلیم کر کے ایکسیپ کر لیں گے اس میں ہم سمان جواب نہیں کریں دوسری بات ان کی محبت خدا کی محبت اور ان کی اطاعت کو خدا کی اطاعت تسلیم کرنا یہ معرفت کے دوسرا پہلی پہلی بات ان کو اللہ کی جانی سے متقدم کردہ امام مان دوسرا ان کی اطاعت اور محبت کو خدا کی محبت اور خدا کی اطاعت تسلیم کرنا دیسرا ان کی مخالفت اور تشمنی کو خدا بخالفت اور کچھ نہیں تصمیم کرنا چودھا دل سے ان کی احکام کے سامنے سارے خم تصمیم ہونا اگر امام سے کہہ دیا زیارت ای آشورہ پڑو تو اس کی سرکھ نہیں پوچھنا چاہیے پڑھ دینا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی جانت سے بنایا ہے ہمارا آپ کا بنایا امام نہیں لوگ آج کی داری میں پوچھتے زیارت ای آشورہ کی اصنات کیا ہے اس کی گاؤتردی سٹیٹ کیا ہے یہ معرفت کی کمی کی بنا پر پوچھ رہے ہیں اگر امام نے کہا ہے پڑھ دو تو یہ معرفت کا تقاضہ ہے کہ مجھے چونچے رہا اس کو پڑھ دینا چاہیے اور آخری بات کیا ہی کہ ان کے موقع نہ کسی گیر کو ترجیح دینا اور نہ کسی گیر کو ان کے حمدرجہ سرار دینا کسی کو ان کے لیول پر نہیں لانا جیسے سپین میں لوگ مولا اکائنات اور موامیہ بنا مصروفیان لانا تو ان کا حالہ کو ممبرہ کر رہے تھے کہ کیا انہی حق پر ہے کہ موامیہ حق پر ہے جب مولا اکائنات کہہ رہے تھے کہ کہاں فازمہ بکتے اصد کا بیٹا اور کہاں بیٹا ہے بکتے چارہ کا بیٹا یعنی یہ معرفت کی اہم تڑیاں ہے اور معرفت کے بارے میں اگر واقعہ سکتا ہے تو امام صحی اللہ علیہ السلام یہ ایک صحابی یہ ایک صحابی جتنا نام تھا عبدالطاق ابتے ابی یافور یہ مشہور صحابی رہے ہیں اور یہ صحابی وہ صحابی تھے جو اسحابہ سکہ میں آجے تھے اسحابہ سکہ یعنی ان کے خاص صحابی یعنی اگدام قریر جو بہت لوز ہوتے تھے وہ صحابی تھے اور اور امام اس کی بہت انصد کرتے تھے اور وہ امام کے بہت خودکیوں فرما بردار تھے ایک بار آئے امام کے پاس اور تام مولا لیکن یہ معرفت کی درین ایسے چھوٹے دوا سے لی کرنا ہے یہ معرفت کی درین ہے تام مولا اگر آپ ایک انار لے لیں ایک انار لے لیں اور اس کے دو حصے کر لیں اور اگر یہ کہے کہ عادہ حلال ہے اور عادہbloть ہے تو میں گواہی دوں ہاں کہ جس کو آپ بن حلال کہا ہے وہ حلال ہے اور جس کو آپنے حلال کہا ہے وہ خرام ہے یعنی میں وہ کچھوں گا نہیں کہ ہی وہاں آپ نے کہتا ہے یہ عادل یہ عادل ہے وہ کچھ نہیں جو آپ نے کہا اس کے اوپر میں گواہی دوں گا کتابوں میں نتہا ہے حضور مقال شہ разбازِ حنی علیؑ رحمد وتعب بھینید کے امام صاریٰ علیہ السلام نے دو بار کہا سلطہ سلطہ پر رہنس ہے یعنی یہ وہ اصحاب ہے جن پر امام ناس کرے یہ مارفت کا گلتی کا تقاضی ہے اور پھر امام روایت کے جوگلے ہیں کہ احضر نے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں پایا جو میری وصلیت کو قبول اور میرے عمر اور حق کی اطاعت کرے مگر عبداللہ ابن علیہ حضور دوسری جو ہماری ذمہ داری ہے آج کے دور میں وہ ہے امام سے محفت لیکن اگر امام سے محفت ہو گئی تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ امام سے محفت افساد کو بدل دیتی ہے امام سے محفت افساد کو اس کا خورتی وقت مابردار بنا دیتی ہے امام سے محفت افسادوں کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس کے ذہن میں نہیں کی خیال آتا ہے کیا یہ عبد سے میرا مودہ راضی ہے یا ناراض اور اگر محفت بیٹھ دیتی ہے محفت ہے بگر محفت کے اسلام کوئی کام پہ نہیں دیکھیے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں نماز کے ہے بھی پڑھتے ہیں لیکن سرک یہ ہے que dentے کا ساتھ پڑھتا ہے یہ بدونے بلایت پڑھتا ہے دہ clicking کی تی daher اور بدونے بلایت پڑھتا ہے اس کا ترہا ترہا ہے یہ ولایت کا تغازہ ہے کیونکہ 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 رسول کی حدیث ہے او بولونا محمد آخرونا محمد او ستونا محمد و قلدونا محمد لہذا ہم نے دین جس محمد سے گیا ہے تو کسی سے بھی لے پہلے سے کسی سے باروے سے بھی لے سب سیم بھی لے گا کیونکہ ہر چند ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے یہاں کو بکترین راستے سے بکترین راستے سے لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی بہت سنگیز کا ہے دوسری بات مخبت کا ایک ہوادیہ آپ کو بتا دیں یہ امام قازم علیہ السلام کے سمانے کے ایک صحابی تھے جن کا دام ہے سحفان بے مہران سحفان بے مہران یہ آگے آپ کو ایسا مقال شیخ خفان سے کمی کی بکمیں ملے گا سحفان بے مہران یہ تھے کہ وہ شخصیت سے تھوڑا آجنا ہو جائے کہ زیارت مارسہ، دعا علکمہ اور زیارت اربعی یہ تین چیزیں ہیں نا اس کے جو مصرزے پہ جو نامرابی ہے وہ سفان بے مہرانے جمع ہیں یعنی یہ تین چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ اس صحابی کے ذریعے پہنچی ہیں اور یہ صحابی امام قازم علیہ السلام کے بہت روز صحابیوں میں جائے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ محبت انسان کو کیا کراتی ہے اور کس حد تک لے جاتی ہے وہ دیکھنا ہے اس صحابیوں میں یہ بار آیا اور امام قازم علیہ السلام کے پاس بہتے ہیں امام نے فرمایا سفان تمہاری ہر چیز ہمیں اچھی لکھتی ہے کہ وہاں ایک چیز لکھتے ہیں اب جب جو امام کا محفر ہوتا ہے جو امام سے کلوز ہوتا ہے اگر امام نے کہے گیا ہمیں تمہارے ایک چیز پسند نہیں تو وہ ٹیکشن میں آ جائے گا مرد کیا بات کیا چیز پسند ہے کہاں مولا کیا پسند ہے کہاں وہ یہ کہ اس شخص کو قرائے پہ اوک دینا اب کتاب میں لکھا ہے اس شخص ہے مراد آرون الرحیم ڈانات اللہ علیہ الیبین کا دشمن تھا کہاں کہ وہ اوٹ جو دیتے وہ ہمیں پسند نہیں سفان نے ہاتھ جھوڑ دیتا ہے مولا اور سفان کا پیشا تھا وہ اوٹ قرائے پہ دیتا تھا جیسے سائنہ باڑے میں ملتی ہے سوڑے باڑے میں ملتی ہے اوٹ قرائے پہ جاتے تھے سفان اوٹ دیتے تھے قرائے پہ کہاں مولا میں قرائے پہ اس لیے دیتا ہوں کہ وہ سفر حج بہت اللہ جاتا ہے یعنی حج کرنے جاتا ہے نہ اس کو تجارت کے لیے دیتا ہوں نہ اس کو دابد لاب یعنی سپوٹس کے لیے دیتا ہوں صرف اس لیے دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے گھر جاتا ہے لہذا میں اس کو میرے اوٹ قرائے پہ دیتا ہوں یہاں میں نے ایک بات بتاؤں جب تک تمہارا اوٹ نہ آئے تب تک تمہارا قرائے بات نہیں رہتا ہے یا پہلے دیتا ہے جب تک تمہارا قرائے تب کو نہ ملے اس وقت تک تمہارے دل میں تمنتہ ہوں کہ کہ حارون زندہ رہے جب تک کرایا نہ ملے تب تک تمہارے دل میں ایک تمنتہ رہتی ہے کہ حارون زندہ رہے نہاں بنا کبس جو اس کی زندگی کی تمنہ کرے وہ ان میں سے ہے اور قیامت کے دن انہیں کے ساتھ جہنم پہ جائے گا سفان باہر تک لیں سارے اہود بیچ کریں میں نے اپنی دواقت ہتا بات کر دیں صرف محبتے کی بات صرف محبتے کی بات صرف محبتے کی اور حارون رشید کہہ رہا ہے سفان یاؤں تمہیں گھتا کیوں بن کر دیں کہا صحیح ہو گیا ہوں مجھ سے ہو نہیں رہا ہے میں جانتا ہوں اگر ہمارے تمہارے اچھے تعلقات نہ ہوتے تو میں تمہیں ابھی قط کروا دیں یعنی محبت اے امام میں صرفہ نے یہ نہیں سوچا کریں پچھے کیا سائیں گے کیا کریں گے اگر امام تعرض ہے مجھے وہ کام نہیں کرتا یہ کھا ہے محبت اب آجے دیکھیں یہ محبت کہاں کہاں کام آتی ہے اور یقین جائیں گے یہ محبت اس جدھے کام آتی ہے جہاں کائناتی کوئی شئید کام نہیں آتی ہے کائناتی کوئی شئید کام نہیں آتی ہے وہاں کے ساتھ جبوں پر محبت محبت اہلِ بیل کام آتی ہے سب سے پہلے موت کے وقت کام آتی ہے جب انسان کی موت نکلتی ہے اس وقت کام آتی ہے کیونکہ مولا اے کائنات فرماتے ہیں میں نے کچھ موت سے یہ میرا آدمی یہ سوال ہے حدیث ہے کہ ہر کوئی مرسا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے مولا اے کائنات کے حدیث سے کچھ دیکھ کر پچھ ہوتے ہیں کچھ دیکھ کر حیرت اور افسوس کرتے ہیں لہذا اگر محبت ہے تو وقت موت کے محبت کام آتی ہے دوسرا جب تنہا اقساط قبر میں اُترتا ہے اس وقت کے محبت کام آتی ہے تیسرا قیامت کے دن محبت کام آتی ہے چودہ حساب کے وقت محبت کام آتی ہے پانچوا پیسلے کے وقت کام آتی ہے چھتھا میزان میں کام آتی ہے جب آمال دولے جاتے ہیں اور ساتوا محبت کام آتی ہے واقعی یہ محبت بہت امول دی چیز ہے بہت نیدی چیز ہے اللہ ہریں کو نگی دیتا ہے جیسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دلوں میں ہماری محبت کی جرمی کا احساس کرو تو اپنی ماں کے خط میں دعا کرنا کہ اس میں امانت میں خیانت نہیں ہے دیکھئے ہم بھی مسائب سنتے ہیں غیری مسائب سنتے ہیں ہمارے نام سنتے ہیں ہمارا دل منطلیب ہوتا ہے وہ پوری پوری داستان سن جاتے ہیں بیسے کے بیسے بیٹے رہتے ہیں زیادہ کہا جاتا ہے کہ حج بیسلتہ تو مرکل جاتا ہے لیکن کربلا صرف صرف وہ جاتا ہے جس کی نسلے باہت ہو جاتا ہے اللہ 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 اور یہ محبت کے آپ کو صرف دو واقعے دو جملے کر کے آپ سنتوں کو تمام کر دیں کہ اگر محبت کی انتہاں دیکھیں گے محبت اس طرح لوگ دستے ہیں اپنے امام منس سے دیکھیں گے تو ہمیں تربلا چلنا ہوگا شبِ آجون جمعہ حسین علیہ السلام یا بہل اتھالی کہاں چلے جاؤ اس طرح اصحاب میں رہے تھے کہ مولا اگر ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کی جت کو ہم کیا مو دکھائیں گے اللہ الرحمن اب کیا رسول اللہ کو مو دکھائیں گے لیکن ہم آپ کو اس ویعبام اس جندل میں چھوڑ کر چلے جائیں گے یہ محبت کا تنوازہ تھا اور ایک اصحاب اس کا نام ہے سعید بن عبداللہ ان سے یہ روایات ان سے یہ تلیمات انہوں نے ادا کی ہے یہ جملے ادا کی ہے کہ اگر مجھے بھار دیا جائے میرے جس کے ٹکڑے کر دیا جائے اس ٹکڑے کو جلا کر راپ کر کے راپ کو بھار دیا جائے اور ایک ہی عمل اگر ستر بار ہو تب بھی مولا ہم آپ کی دوسرت پر رہیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے صحابی جس کا تذکرہ ملتا ہے جو ہم اس نے اپنے اسے جا جو اسی سال کے تحیر لیکن میں کبھر ہم اسی سال کے جوان کیونکہ جو جملے انہوں نے ادا کیے ہیں وہ ایک جوان بھی نہیں کر سکتا کتابوں میں ملتا ہے اسی سال کے اس قضاء ملتی ہوئے میچھے آگئی تھی کہ بھاروں کو اوپر کر کے انہوں نے کبھڑا مانگا وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ کیا بات کر رہے ہیں میں اسی سال کا بھورا میں اپنے نیزے سے تمہارا دفاع کروں گا اپنے نیزے ان کے دنوں میں چھوے دوں جب نیزہ نہ رہے گا میں تلواز سے دفاع کروں گا تلواز ڈوٹ جائیں گی میں پتھروں سے دفاع کروں گا پتھر میں رہیں گی اپنے جان آپ کے لئے دے دوں گا لیکن آپ کو میرے ہوتوں میں آ جانے نہیں اللہ ہم لوگوں کو اپنے امام فق مارفت اور محبت اس طرح پھر دے اس طرح پھر ملوک تلواز